بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈو بیک میرے یوٹیوب چینل ویلکم ڈو بیک اینا در ویلوگ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی خوش رکھے آباد رکھے اور اپنے فضل ایمان میں رکھیں آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں آج میں نے لگائی تھی واشنگ مشین اور کپڑے دھوئے تھے اور سردی بہت زیادہ ہے سرچ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں خیرے جناب اب ہماری سبزے کے باری آگئی ہے اور سبزی میں آ جائے ہیں مٹر، آلو اور میتھی اب بچے مجھے بنانے نہیں دے رہے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں سبزی کا نا ایک حصہ تو انہوں نے نہ ضائع کر دینا ہوتا ہے کبھی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں کبھی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں اور حصہ ساتھ میں مٹر نکلوا رہا ہے اور ساتھ میں کھا بھی رہا ہے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ان کو کتنا منع بھی کریں کوئی زندگی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب بچوں کو زندگی تندرستی دے اور اولاد کی دولت سے سب کو نموازے اللہ پاک جن کے گھر بچے نہیں ہیں ان کو بھی صحت تندرستی والے بچے عطا فرمائیں اور ماں واپ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائیں یہ تو بیورد سبزی ہماری بن چکی ہے اور ابھی ہم کچن میں چلیں گے اس کو بنائیں گے تو سبزیوں میں ہر گھر میں یہ سبزی بنتی ہے ہم لوگ جو ہیں میتھی مٹر آلو اور یہ بنائیں گے آج سبزی میں اور یہ ہر گھر میں شونگ سے کھائی جاتی ہے تو چلیں جلدی سے چینل کو سسکرائب کریں چک تک ہم اپنی ہانڈی نکالتے ہیں اس کے اندرستے اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں کرنا مت بھولیں یہ ہماری دیچ کی ہے جس میں ہم نے سانل بنانا ہے اس کو میں نے واش کر لیا اور چولے پر رکھ دیا اور جیسے کہ ماچسیں آج کل بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ ماچس کا ایشو ہوتا ہے تھوڑا سا گینہ آت لگا کیونکہ سردی ہے نا تو سردی میں ایسی طرح ہی ہوتا ہے تو خیر ہم نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے آئل میں لوں گی صرف دو چمچ کافی ہیں اتنا لیکن اگر کم پیشی ہو تو مطلب اور لے لوں گی خیر تو میں نے جناب اس کے بعد اس کے اندر پیاس ڈال دی تھی اور پیاس ہماری براؤن ہوتی ہے جب تک تو میں نے لسن ادرک وغیرہ ان کا سب کا پیسٹ بنا لیا ہے تب تک اپنی پیاس کو براؤن ہونے دینا ہے تو اس کے بعد میں نے سبزی بھی واش کر لی تھی اور یہ سبزی ڈالیں گے اس کے بعد تو سردیوں کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ویسے ہی بستر میں سے لیٹ اٹھا جاتا ہے بچے بھی چھوٹے ہیں سکول نہیں جاتے خیزر جاتا ہے سکول تو اس کو میں ریڈی کر دیتی ہوں ناشتہ بنا کے دیتی ہوں بچوں کو ناشتہ کرنے کے بعد خیزر چلا جاتا ہے پھر بچوں چھوٹے جو باقی ہیں ان کو بستر میں ہی لے کے لیٹی رہتی ہوں باہر نہیں نکلتی کیونکہ دھوپ تقریباً دو بجے کے قریب نکلتی ہے دو تین بچ جاتے ہیں بیسے ہی گھنٹے کے نیر نکلتی ہیں پھر دوبارہ شام ہو جاتی ہے تو جیسے ہی مطلب نکلتے ہیں باہر ناشتہ وغیرہ پھر میں لیٹی کرتی ہوں گیارہ بجے کے قریب روٹین جو ہے میری گیارہ بجے کے بعد پھر تقریباً دو تین گھنٹے بس سفائی وغیرہ میں پھر کام والی آ جاتی ہے وہ اس میں برطند ہونے ہوتے ہیں اور بس جہاڑو گانی ہوتی ہے جہاڑو برطند کرتی ہے پھر وہ مطلب اپنی سفائی وغیرہ کر لیتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کو کپڑے وغیرہ پہنانا ان کو کھانا کھلانا یہ وہ کام پھر ہیزر سکول سے آ جاتا ہے اس کے بعد ہیزر گیانے کے بعد اس کو کھانا دیتی ہوں اور پھر شام کی ہانڈی روتی جو کہ اب میں کر رہی ہوں اور شلچم میں میں نے یہ سبزی وغیرہ میں نے پیاس کندر ڈال دی تھی یہ بھی ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کے اندر اب ہم نے کیا ڈال لیا میں نے لسن ادر کا پیسٹ بنائے تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تو اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈکن بند کر کے رکھ دوں گی کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی تھا اس سے ہماری سبزی گل بھی جائے گی اور جو ہے بھون بھی جائے گی اچھے طریقے سے تو باقی مسالے بھی ہم ایڈ کریں گے لیکن جوڑے سے بعد میں اس کو میں ڈکن ڈکن دی ہوں ڈک دی ہے پانچ منٹ کے لیے آپ ڈکن ڈکنے اور اس کو اچھی طرح پکنے دیں تو جب ہماری سبزی اچھے طریقے سے پک جائے گی اس کے بعد ہم نے مسالے بھی ایڈ کرنے ہیں تو اس میں لار میو چھل دی نمک وغیرہ سب آپ نے مسالے جو تینوں ہیں وہ ایڈ کر لینے ہیں باقی جو آپ چیزیں ڈالتے ہیں انسان میں ڈال سکتے ہیں سانس بوزل چڑ گیا ہے بولا نہیں جا رہا سردی ہے نا سردی سے انسان سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے ہاتھ پوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تو خیر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو میرے پیارے بہن بھائی اس ویلوگ پر نیو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زندگی میں برکتیں ہیں احمد خوشیاں نصیب اتا فرمائیں تو ان پیاری سی دعاوں کے ساتھ یہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں ویلوگ دیکھا کریں اور اچھا لگے تو پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے تو اس کے بعد جناب میں نے یہ سارے مسائلیں ڈالنی ہیں اس کو میں ڈھکا ڈک دوں گی پانچ منٹ کے بعد ہماری ہانڈی بن جائے گی اسی طرح میں اپنی ہانڈی بنا لیتی ہوں اور پھر شام میں روٹین وغیرہ تھوڑا لیٹ بناتے ہیں تو اس کے بعد جناب رات ہو جاتی ہے پھر بچوں کو لے کے کملے میں لیٹ جاتے ہیں ہیزبن گھر پہ ہوتے نہیں ہیں وہ ویکلی آتے ہیں تو یہ ہے میری روٹین آئی ہوپ سو سب کی یہی روٹین ہوگی یہی کام ہوگے سرچے کیونکہ ہانڈی بنا لو سالنا بنا لو روٹی بنا لو ناشتہ بنا لو گھر کا کام کر لو بس ہی روٹین ہوتی ہر کسی کی تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر ویلوگ پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیا کیجئے اس میں آپ سب کا پیار ہوتا ہے اور ہم لوگ تھوڑے سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں جب آپ چینل کو سسکرائب کرتے ہیں تو اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گوان میں لکھے اللہ حافظ